اگر آپ کو بتائیں اتحساب عدالت کراچی نے آگا سراج دنانی کو یکم مارچ تک نیب کے حوالے کر دیا ہے تو دس روز کا ریمانڈ ملا ہے نیب کو سپیکر سندھ اسیمبلی آگا سراج دنانی جو کہ اس مجدر حراست ہے نیب کے اور نیب نے آج چودہ روز کا ریمانڈ جو ہے اس کی صدا کی تھی لیکن دس روز کے ریمانڈ کی اس صدا دی گئی ہے اور اب یکم مارچ کو دوبارہ نیب جو ہے نیب عدالت ان کو لے کر آئے گا اور یہ تمام صورتحال اتحساب عدالت کراچی نے آگا سراج دنانی کو یکم مارچ تک نیب کے حوالے کر دیا ہے تو دس روز کا ریمانڈ دیا گیا ہے آگا سراج دنانی کا اور نیب کے حوالے ان کو ایک بار پھر کر دیا گیا چوتنہ روز کے ریمانڈ کی صدا کی گئی تھی نیب کی جانب سے نیب ٹیم نیاز ان کو پیش کیا دوسرہ روز ان کو گرفتار کیا تھا اور اب ان کو پیش کیا گیا ہے مناظر آپ کے سامنے آپ سے کچھ دیر پہلے کے جب ان کو پیش کیا گیا زفر اللہ سمرو ہمارے ساتھ ہیں زفر بتائے گا عدالتی کاربائی کے مطالق آگا سراج درانی کو سامنے پیش کیا ہے جس کے بعد نیب حکام نے ملزم کے چھوڑا دن کا رمانڈ جو ہے اس کی حصہ کی جس کے بعد عدال نے اتصال کرتے ہوئے ایک مال تک آگا سراج درانی کو جس میں رمانڈ پہ نیب آوالے کر دیا دوران سم آتم آگا سراج درانی کے اکرا کا یہ کہنا تھا کہ آگا سراج درانی کے دوائیں وہ اس کو لے جانے جائے کہ وہ وہاں پر دوائیں اپنی کھا سکی ہو رہے ہیں جو اہلے کھانا ہیں ان سے ملنے کی ملاقات کی جائے جس پر عدال نے ابھی طرح سے وہی بلا کے اس کے بعد ہی دیکھیں گے اس کی درخواست آپ ملک دیں اس کے بعد ہم اس پر تسلا کریں گے اس کے علاوہ اس کے وقیم نے یہ بھی مکرپنا ہے کہ کل بلسہ روز جو رات کو آگا سراج درانی کے گھر پہ شاپا مارا گیا سات گھنٹے تک ہے جو ہے نیب نے کاروائی کی اس کے گھر کو یہ کاروائی کیا یہ کاروائی کیا اس کے خلاف آپ نے نیب کو حکم دے کے ان کے فیملی کو یہکواز نہیں بنایا جائے اس کو حراثہ نہیں کہہ جائے جس پر عدال نے رہا کی کہ آپ اس کے علاوہ خانہ کو حراثہ نہیں کریں گے جو کاروائی کیا آپ وہ جائے ہی رکھیں جس کے بعد ادان نے آگا سراج درانی کا یکم مارس تک منزل کرتے ہوئے نیب کے حوالے کر دیا ہے ٹھیک ہے شکریہ زفر شکریہ زفر